سوات میں یہ ہے خواتین کی ترقی کیلئے گلکدہ میں قائم دستکاری سینٹر جہاں نو سو سے زائد خواتین اور لڑکیوں کو سلائے مشینوں اور کمپیوٹر کی مدد سے ہنر سکھائے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یتیم بچیوں کو بھی ہاتھ سے کرامت مصنوعات بنانی کا ہنر بھی سکھائے جاتا ہے مرپس نو سو پچاسی تعداد ہیں اس میں یتیم بھی بیوہ بھی ہے اور ہم یہاں پہ ان کو نٹنگ سکھاتے ہیں زگزگ سکھاتے ہیں سلائے کڑھائی کمپیوٹر یہ سب ہم نوگیاں پہ سکھاتے ہیں سینٹر میں ہنر سیکھنی والی بیوہ خواتین اور مستحق لڑکیوں کا کہنا ہے کہ وہ مختلف مصنوعات تیار کر کے مارکٹ میں فروخت کرتی ہے جس سے ان کی گزر بسر ہو رہی ہے تین چار سال ہوئی ہے میں آ رہی ہوں ادھر جس میں سلائے کشیدہ کاری کڑھائی کٹنگ وغیرہ اور سلائے کمپیوٹر کا کام اور نیٹنگ کا کام زگزگ کا کام میں سارا میں سیکھ کری ہوں ادھر سینٹر میں لڑکیوں کو مختلف ہنر سیکھانے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر آپریٹ کرنی کی تربیت بھی دی جاتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ان مراکس کو سپورٹ کرے اور ہنرمن خواتین کو روزگار کے مواقع فراہم کرے تو علاقی کی معاشی حالت بہتر بنائی جا سکتی ہے کیمروین سید اقبال کے ساتھ سید شہب الدین سما سوات سید اقبال کے ساتھ سکتی ہے